بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے جسم میں مٹی اسی زمین کی ہے ہمارے جسم میں مٹی اسی زمین کی ہے ہمارے ملک میں سارے بھائی بھائی ہیں ہمارے ملک میں سارے لوگ بھائی بھائی ہیں یہ سیاست کی دوری کسی گمین کی ہے سبحان اللہ عزیز بچوں آئے ہوئے مہمانین الکرم مہمانین اکرام آج چھپیس جنوری ہے آج ہی کے دن قانون بنایا گیا پندرہ اغسط کو ملک آزاد ہوا تھا آج قانون بنایا گیا جمہوریت کے نام سے کہ اس ملک میں رہنے والے جتنے مذہب کے لوگ ہیں چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ ہندو ہوں چاہے وہ سکھ ہوں چاہے وہ جین ہوں کسی مذہب کے جو لوگ ہیں ان کو اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے آزادی ہے وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے کام کریں گے اس سے پہلے ملک ایک مرتبہ آزاد ہوا تھا پہلے لوگ انگریز کے ہاتھوں میں بھسے ہوئے تھے ہمارے اکابر نے ہمارے بزرگوں نے مسلمان ہندو سکھ عیسائی سب لوگ مل کر ہندوستان کو آزاد کیا آج سے پھر ستر بہتر سال کے بعد پھر ہم کو غلام بنائے جائے گا ہمارے مذہب پر ہمارے دین پر ہمارے لوگوں پر شکنجہ کسی کی جائے گی ایسا نہیں ہوگا یہ ملک ہمارا ہے آزادی کے اندر جتنا ہمارے برادریں نے وطن مسلم غیر مسلم سکھ عیسائی بھائیوں نے قربانی دی تھی وقت ہی ہم لوگوں نے بھی دیا ہے اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ ہندوستان کے چپے چپے میں ہندوستان کے راجدھانی دلی کے اندر اگر کہیں کسی زمین کو کھو دی جائے گی وہاں مسلمانوں کے لاش ملیں گے ہندوستان کی آزادی کے لیے اس لیے یہ ملک ہمارا ہے ہم یہی کے باشندے ہیں ہم یہی کے رہنے والے ہیں ہماری مکتی یہی ہے ہم اسی میں دفن ہوں گے کسی کی مائی کی لال نہیں ہے کہ ہم کو گلت سے نکال دیں آپ کتنا بگرار فریق کر لیں کتے قانونہ بنا لیں لیکن انشاءاللہ 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 ہم اس ملک ہی میں رہیں گے اس لیے کہ ہم کو اس ملک سے محبت ہے اس ملک سے محبت ہے مسلمانوں کے مسلمانوں کے غداری کی باری کہیں نہیں لکھی گئی ہے کہیں نہیں لکھی گئی ہے چاہے اشواق اللہ خان ہو چاہے وہ عبد الحمید ہو چاہے وہ نجیب الدین ہو ایرگل کی یہ کیا نام ہے کارگل کے مسئلے میں کہیں بھی مسلمانوں کی غداری نہیں لکھی گئی ہے اس لیے یہ بلک آزاد ہوا پھر ہم آزادی چاہتے ہیں آزاد ہندوستان ہم آزادی چاہتے ہیں بچے بھی آزادی چاہتے ہیں بوڑے بھی آزادی چاہتے ہیں ہر مذہب والے آزادی چاہتے ہیں اس لیے بچوں آپ لوگ تیار ہو جائیے انشاءاللہ ایسے وقت بھی آئیں گے حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی جو دیوبند کے پہلے تعلیم المت ہے انہوں نے ہی جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھی تھی جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھی تھی حضرت شیخ الہند چل نہیں پاتے تھے بالکی پہ لے گیا گیا تھا اور بنیاد ڈالے تھے اور یہ جو تحریک پورے ملک میں چل رہی ہے وہ حضرت شیخ الہند کی روح تھی جو جامعہ ملیہ کے طالبات اور طالبہ کو اقصایا اور وہ لکھ تحریک شروع کرتی ہے اس لئے عزیز بچوں ہمارا مہمانان کرام ہم اپنا اخلاق ہر جگہ درست رکھے کسی سے گالی گلوٹ کے ساتھ بات نہ کریں اور اپنے غیر سے سب سے مل محبت کے ساتھ رکھے انشاءاللہ یہ ہمارا ملک ترقی کرے گا ترقی کرے گا ترقی کرے گا جو روز غلط خیال کے ہیں اللہ ان کو ضرور ناغامی دکھلائے گا نصد ناغوت کرے گا یہ چند باتیں ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک کے اندر ہم نوہمان پیدا فرمائے اور جو پورے خیال کے لوگ ہیں اللہ ان کو نصد ناغوت فرمائے وَعَقُوا دَعْمَانَ عَلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ انشاءاللہ اب دعا ہوگی دعا کے بعد میں رنکت نہیں ہوں